آپ کو بتائیں کہ حکومت کی جانب سے معیشت کی بہتری کے لیے اقدمات کیے گا ہے آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو ملنے والے کرد سے معیشت میں بہتری کے آثار نمائے ہوں گے نقصان میں جانے والے اداروں کی نچکاری لازمی ہے نچکاری کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حکومت ادارے فروض کر رہی ہے بلکہ اداروں کی نچکاری امور کو بہتر کیا جاتا ہے عمر حیات خان سے ہمارے جو وزیر تجارت نوید کمر ہیں وہاں ان کے ساتھ موجود ہیں انہوں نے کیا گفتگو کی ہے آئیے دیکھتے ہیں ایکل اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وزیر تجارت نوید کمر صاحب اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ کی اپرویل کے بعد جو پاکستان کو ایک اشاریہ ایک نو عرب ڈالر ملنے ہیں اس سے پاکستان کی معیشت میں کیا بہتری آئے گی اور حکومت کی جانب سے جو ایم ایف کو یقین دیانیاں کرائی ہیں خاص طور پر وہ ادارے جو نقصان میں جا رہے ہیں اور عرب و روپے ان پر حکومت کے خرچ ہو رہے ہیں تو ان کی نشکاری کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے نوید کمر صاحب بتائیے گا دیکھیں پہلے چیز تو کہ نشکاری ایک بہت کامپلیکس سبجیکٹ ہے کئی طریقے ہیں جس میں یہ چیز سیٹل ہوتی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ نشکاری کا مطلب ہے کہ چیزوں کو بیچ دینا چیزوں کو بہتری لانا جو ہے وہ ہی اس وقت ہمارے پاس راستہ ہے بہت ساری انڈسٹریز اس لیول تک پہنچ گئی ہیں جہاں شاید سوائے زمین کی قیمت کے اور اس میں کچھ نہیں ہے تو جو ہمیں چیز چاہیے وہ زیادہ سرمایہ کاری ہے ان چیزوں میں اس میں پروفیشنل منیجمنٹ کی ضرورت ہے اور وہ ساری چیزیں مختلف طریقے کار سے آ سکتی ہیں اس میں جوائنٹ وینچرز بھی ہو سکتے ہیں اس میں سٹریٹیجک سیل بھی ہو سکتا ہے اس میں جو ہے آئی پی اوز کر کے اور سٹاک مارکٹ کے ذریعے بھی ہم جا سکتے ہیں تو طریقے کار مختلف ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک گورنمنٹ اپنے آخری دیس دنوں میں یا ایک مہینے میں تو کچھ نہیں کرے گی وہ تو صرف اس کا ایک حکومت آئے گی یہ اس کے اوپر ذمہ داری ہوگی ایک آپ کی حکومت نے منیفیسٹو تو بنا لیا ہے جو انویسمنٹ فیسلیٹیشن کانسل جو بنا دیا ہے جو کہ لانگ ٹرم چلے گا اور اس کو کوئی وہ نہیں کر سکے گا اس میں کوئی رد و بدل تبدیلی نہیں کر سکے گا یہ منیفیسٹو تو ہوتے ہیں کیا جو نئی حکومت آئے گی وہ بھی اسی کو لے کر چلے گی دیکھیں پہلے چیزے کہ منیفیسٹو پلٹیکل پارٹیز کے ہوتے ہیں یہ ایک پلان ہے جو کہ اس کانسل نے دیا ہے جس میں فوج اور سیویل حکومت نے مل کے یہ پلان بنایا ہے یہ بھی ایک اچھا پلٹ فارم دیتا ہے پورن انویسٹرز کو کہ آ کے ان چیزوں میں انویسمنٹ کرے جو کہ ابھی تک وہ یہاں نہیں جا رہے تھے بہت بہت شکریہ روید کمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا کہ جو فیسلیٹیشن کانسل انویسمنٹ کے لیے بنایا گی ہے تو وہ بھی ایک پلان موجود ہے لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ معیشت پر اپنا پلان جو ہے وہ لے کر آئے گی کیونکہ سیاسی جماعتوں نے الیکشن لڑنا ہے اور عوام کو بتانا ہے کہ ان کی کیا بہت شکریہ ساری صورت معیشت کا پیہ بھی گھومے گا مزدور بھی سر اٹھا کے جئے گا کھیتوں میں ہر یالی لہرائے گی کسان بھی خوشیاں سمیٹے گا امید کے چراغ جلتے رہیں گے مہنگائی سے بھی جان چھوٹے گی پاکستان جیتا ہے اور پاکستان ہی جیتے گا بول بنے گا عوامی مسائل کی آواز بات ہوگی مسائل کی لیکن حل کے ساتھ دیکھئے خصوصی نشریات مشن معیشت بد کے روز ایک بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے